مرحبا جائیں آجای گا کسی Brasil جیدان پلاک پلتم زیادہ دانہ پھینکو نا میں تو یہ کہا تو ہے زیادہ دانہ پھینک ادھر پھینک دے زیادہ دانہ پھینک زیادہ دانہ پھینک زیادہ میاں زیادہ تو بوتر کٹھے ہو جائیں گے نا پھر پھینکوٹے کے اندر پھینک دے لیں جی کیج کے اندر اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بند کر دے بند کر دے بند کر دے بند کر دے اوپر آئے تھے بیسے اور اس کو بوتر کو پکڑ لیا یہ بوتر کی آنک شانگ چیک کر لیں اور یہ کلر لگا ہوا ہے اس کو اور اس کو نمبر بھی لگا ہوا ہے تو اگر کسی کا ہے تو اپنا نمبر بتا کے لے سکتا ہے اور بہت برے حلات ہیں دیکھیں کیا مو دیکھیں اس کا بچارے کا کتنے برے حلاتوں میں اس کے حلات ہیں تو اس کو باندھ کے چھوڑتے ہیں پانی شانی پیئے دانہ شانہ کھانی کھائے چھوڑنا مطلب پر کھولے ہوئے ہیں اس کے ہم اس کے پر شر باندھتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ کے دکھاتا ہوں میں کہ کیسا لگتا ہے یہ دیکھیں اس کے پر باقی کبوتروں کو آیا تھے اوپر تو روٹی شوٹی ڈالی ہوئی ان کو ملکہ گھیلی کر کے نا تو ان کے پھینکی ہوئی انہوں نے خود ہی توڑ توڑ کے کھالے نہیں تو اسی طریقے سے ان کو دیا ہوا ہے اور لکا دیکھنے اپنا اور انڈے بھی دیکھتے ہیں کس کس نے دیا اتنی دیر بھائی کبوتر کو باندھ لیں گے تو پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ ادھر دانا جو کڑا وہ اتر اٹھا رہے ہیں ادھر سلور نے دیئے ہوں انڈے اس کیج میں بس سلور اور لکی کا جوڑا لگا ہے اور دروازہ نہ گر دے اور اس کیج میں کسی نے نہیں دیئے انڈے یا بچے سے کہتے ہیں بچے نکلے ہوں میں بڑے ہوں گئے باقی ادھر کوئی بھی نہیں ہے کبوتر جس نے انڈے شنڈے نکال لے ہوں تو چلتے ہیں اس کبوتر کو دیکھتے ہیں یہ بھی کبوتر پکڑا ہے بلیک والا اور ایک یہ بھی پکڑا ہے دو کبوتر پکڑے ہیں تو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پہ تو نہیں وہ بھائی کے چینل پہ آئیں گی تو ان کا نام ہے سرمد پیٹ لور پیجن لور کے نام سے ہے چینل تو آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک شائک کر سکتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو کبوتر پکڑے ہیں تو ایک وہ والا بلیک ہے اور ایک بائٹ والا پٹھا ہے وہ ادھر کلر پکڑا ہے یہ آج پکڑا ہے یہ دیکھیں جس کے پار بانیں سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کو باندھ کے اس کو چھوڑتے ہیں پھر ارام سے اپنا کھا پی لے بھوک سے مرا ہوا ہے اتنا ظلم نہ کی اگر وہ کبوتروں پر جتنا لوگ کرتے ہیں دیکھیں یہ گرنے والا کبوتر نہیں کسی کا پکا کبوتر ہے دیکھیں کتنے پرانے کلر لگے ہوئے ہیں مطلب ان کے اڑتا رہا ہے یہ کبوتر اور دیکھ لیں جی گر گیا ہے صرف بھوک سے بھوک سے میاں گر ہے نا بھوک سے گر ہے جی کبوتر اپنے دانہ شانہ کھا رہے تھے تھوڑا سا دانہ دکھایا ہے اور یہ کبوتر گر گیا ہے صحیح ہے نا تو اس طرح نہ کیا کریں کبوتروں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے یہ تو اس چیز کا خیال لکھا کریں اب اس کو چھوڑتے ہیں دیکھ لیں کتنا بھوکا تھا کہ وہ آرام سے مطلب کیج کے اندر چلا گیا ہے اس طرح نہ کیا کریں اپنے کبوتروں کے ساتھ اوری دریجنوں نے جو روٹی پڑی ہوئی تھی نیچے ساری اٹھا لی ہے صحیح ہے اور لالو کا بچہ بھی بہر آیا ہوا ہے آج کل کیا ہے پسند کیا کرنا ہے کل کو پسند پر گھٹے سارے ہیں کیسے کلو چاکے تاک 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 نہیں شیرون نے کل بسند پر گھٹے اڑانے ہیں تو گل والا بلوگ لازمی دیکھی گا انشاءاللہ ہم بنائیں گے تو یہ بچہ جی پرشاہ اور اس کے باندھی ہیں دونوں توبیس کو چھوڑتے ہیں تو اب اس کو کھانے پہ پینے دیتے ہیں تو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نیو ویڈیو آجائے اور بیل کا ایکن لازمی دبائیں اور لائک شائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ٹائیئر بھی ان کے بیچی کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں کل نیو ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا گود بائی ٹا ٹا